السلام علیکم دوستو میرا نام فران ہے and welcome back to the detail دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیس بک منتائزیشن وائلیشن کی بارے میں کہ فیس بک کا یہ جو وائلیشن ہے presence not established کا اس کا حل کیا ہے اگر یہ آپ کی پیچ پہ آ جاتا ہے تو اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو ابھی سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بلیک ان کیو پر بھی کلک کریں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ ایک کامن وائلیشن ہے فیس بک کی طرف سے presence not established کا مجھے کئی دوستوں نے فیس بک پہ بھی میسج کیا ہے اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو presence not established کا وائلیشن ہے کہ اس کو کیسے فکس کیا جائے اور کیونکہ ہم نے آج ہی پیچ بنائے اور آج ہی ہمارا پیچ جو ہے وہ ریڈ ہے اور اس کو ہم منیٹائز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی پیچ پر آلڑی ایک وائلیشن آ چکا ہے جو کہ یہ وائلیشن ہے کامن وائلیشن ہے تو اس کو کیسے جو ہے حل کیا جائے اس کو کیسے فکس کیا جائے دوستو جب آپ ایک نیا پیچ کرتے ہو تو یہ وائلیشن آپ کو آٹومیٹک مل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے کوئی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے یا کچھ اور آپ نے کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی وائلیشن ملا ہے کیونکہ یہ جو وائلیشن ہے یہ ایک ریکوارمنٹ ہے یہ ترٹی ڈیز بعد خود بہت ختم ہو جاتا ہے مطلب ایک مہینے میں آپ کا جو پیچ ہے وہ گرین ہو جائے گا جب آپ پیچ کریٹ کرتے ہو نیا پیچ بناتے ہو تب پیچ جو ہے ریڈ ہوتا ہے بیسکلی پہلے جو ہے کیا ہوتا تھا جب آپ پیچ کریٹ کرتے تھے تو یہ چیز نہیں ہوتا تھا اب یہ ایک ریکوارمنٹ بن چکا ہے کہ آپ کا پیچ ایک مہینہ جو ہے ایک مہینہ آپ کا اوڑ ہونا چاہیے جو پیچ کا جو ایج ہے وہ ترٹی ڈیز ہونا چاہیے افٹر ترٹی ڈیز یہ جو ہے گرین ہو جائے گا اور یہ وائلیشن خود بہت ختم ہو جائے گا تو دوستو اس میں اڈرنے کے بات نہیں ہے یہ جو ہے ایک ریکوارمنٹ ہے بیسکلی اور آپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ دس ہزار فالوز اور جو ترٹی کے ون منٹ ویوز ہے وہ بھی آپ ایک مہینے میں مطلب آپ کمپلیٹ کر سکتے ہو تو یہ ایک اچھا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے ایک مہینے کا اس میں آپ جو ہے وہ فیس بک ایڈز کے ذریعے یا کوئی دوسری میتڈ سے جو ہے جو فالوز آپ گین کرتے ہو یا ویوز آپ گین کرتے ہو تو تب یہ تیز دنوں کے اندر اندر آپ وہ بھی پورا کر سکتے ہو اور آپ کو ایک مہینے بعد جو ہے یہ بھی گرین ہو جائے گا تو آپ کا پیچ پھر ایلیجیبل ہوگا منٹائزیشن کے لیے آپ اس کو ایزیلی منٹائز کر سکتے ہو تو دوستو آج کی ویڈیو میں بسیت نہیں تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو دوستو تو اس کو لائک ان شیئر کریں کمنٹ میں آپ مجھے سوال بھی پوچھ سکتے ہو اگر آپ کا منٹائزیشن سے ریلیجڈ کوئی ایشو ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو انسٹریم ایڈز کے بارے میں مزید جاننا ہے دیٹیل کے ساتھ تو آپ ہمارے انسٹریم ایڈز کورس کو جائن کر سکتے ہو یہاں پر آپ کلک کر کے انرول کر سکتے ہو اس سکائلنگ جو ہے میں انیچ یہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے انرول کر سکتے ہو انرول کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس کورس میں آپ کو کون کون سی چیزیں ملیں گی تو آپ یہاں پر یہ کورس کریکلم میں آ کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون کون سی لیسنس ہے کون کون سی ٹاپک جو ہے جس پر بات ہو چکی ہے اس کورس کے اندر تقریباً پورٹی فلس ویڈیوز آپ کو ملیں گی یہ پورا ایک کمپلیٹ کورس ہے تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر دیکھنے کے بعد آپ اس کو انرول کر سکتے ہو تو یہ میں اور مزید اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو اس میں ملیں گے کورس میں تو دوستو اگر چینل پر نہیں ہو تو ابھی سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بلیکن کیو پر بھی کلک کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی